اتر پردیس کے پرتابگڑ پہنچی کانگریس کی پردگیا یاترہ میں رانی گنج بنہان سبھا کے دہلوپور میں پورو ادھاکش ویجے نمیسرا کا جوردار سواغت دہلوپور سے سینکڑوں بائیک اور درجنوں کاروں کے ساتھ کافلہ بہا آگے محلاؤں کی بلیک میلنگ سے پریسان یوک نے اٹھایا آتمندھاتی قدم علاج کے دوران ہوئی موت عمروحہ میں محلاؤں کی بلیک میلنگ سے پریسان یوک نے مٹی کا تیل ڈال کر خود کو آگ لگا لی علاج کے دوران یوک کی موت ہو گئی بیجے پی سانسر نے اوپی راجبھر کو لے کر کہی پڑی بات بیروزیوں پر بھی کسا تنج اوپرکاس راجبھر کے ایک منچ پر دکھنے پر تنج کستے ہوئے برجبوسنر سارن سنگھ نے کہا کہ جو بھی دھارہ کے بپریت رہے گا اس کی پہچان مجھ جائے گی جہن چودری کا بڑا اعلان بولے سرکار آئی تو کسان سمبان نیجی کی رنگ میں ملیں گے چھے کی جگہ بارہ ہجار روپے جہن چودری نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بیجے پی کے چھے ہجار کے بدلے کسانوں کو بارہ ہجار ایک مست رکم دیں گے رامداز اٹھاولے بولے یہ جرور ہے پکا دو ہجار بائیس کے چناؤں میں آر پی آئی دے گی بی ایس پی کو تھکا رامداز اٹھاولے نے کہا ہے کہ وہ بی ایس پی کو دھکا دینی کے لیے آئے ہیں اپنے چھر پرچیت انداز میں اٹھاولے بولے یہ جرور ہے پکا دو ہجار اکیس کے چناؤں میں آر ٹی آئی دے گی بی ایس پی کو دھکا پولیس نے فرجی دروگا کو کیا گرفتار لوگوں کو جھانسہ دے کر کرتا تھا ٹھگی جلے میں پولیس نے ایک فرجی دروگا کو گرفتار کر جیل بھیجیا آر او پی لوگوں کو جھانسہ دے کر ٹھگی کرتا تھا شیوپال کا ساماجیک پریورتن رتھ رامپور پہنچا پرسپا مکھیا نے بی جے پی پر کیا جوڑ دار حملہ شیوپال سنگھ یادو ساماجیک رتھ یاترہ لے کر رامپور پہنچے یہاں انہوں نے کہا کہ سبھی سیکلر پارٹیاں ایک ساتھ آئیں تاکہ بی جے پی کو ہٹایا جا سکے راجہ بھئیہ نے کانگریس کو لے کر کہی بڑی بات بولے یوپی میں نہیں ہے پارٹی کا کوئی وجود میں راجہ بھئیہ نے کہا کہ یوپی میں کانگریس کا کوئی وجود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ماملوں میں پردیس سرکار اچھی ہے اور کچھ ماملوں میں نہیں اتر پردیس میں چناؤ کے سیاسی پارا ہوا ہائی اکلیس یادو نے تاور توڑ حملے یوگی سرکار پر بولے اور کہا پردہ لگا کر میرٹل پولیج کا اتھاٹن کر دیا پردہ ہٹا تو پتا چلا وہاں نہ ڈاکٹر نہ دوائی دلی والے لکھنو کے لیے چھوٹ بول رہے ہیں لکھنو والے دلی کے لیے ماؤ میں اوم پرکاس راجبھر کے منج سے اکلیس یادو نے پی جے پی کو چم کر حملہ بولا اکلیس نے کہا کہ یوپی میں بنگال کی طرح خدیڑہ ہوگا اکلیس نے کہا کہ پوربان چل جب جاگ جاتا ہے تو اتحاس بدلتا ہے اکلیس نے کہا کہ جنتہ اب چار سو سیتی بھی جیتا دے انہوں نے کہا کہ راجبھر سے گھڑ بندھن کے بعد آنکلن کرنے والوں کے آنکڑے بدل گئے موسیقی